کہ لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ جو ہے سلام ہم غیر مسلم بھائی کو کر سکتے ہی یا نہیں اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ سلام اس میں رحمت کی دعا ہے برکت کی دعا ہے مقفرت کی دعا ہے سلامتی کی دعا ہے ان ساری دعاوں کا مستحق تو نہیں ہے لیکن فرمایا جو غیر مسلم ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کی دکان میں آپ کا پاٹنر ہے یا آپ کے گھر کے پاس آپ کا فروضی ہے آپ کا زورت ہے اگر دن میں پانچ چار مرتبہ ملتا ہے تو اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم اس سے بڑا اسلام سے تم کیا ثبوت مانگو گے عمر و سلامتی کا جو غیر مسلم کے اوپر سلامتی کی دعایں کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا جنازہ دیکھا آنکھوں سے آنکھوں پر اٹھ پڑت شاہ والے عرض کیا اللہ کا رسول یہ تو اسلام کا سجمن تھا یہ تو یہودی تھا نبی نے فرمایا انسان تو تھا انسان تو تھا یہ کاش کی یہ بھی کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والا بن جاتا اللہ کی یہاں بہت ہی چھوٹی جنت ہے کاش کی یہ بھی چلا جاتا ایک یہودی فیک مانگ رہا تھا حضرت عمر نے دیکھا کنہا شخص ہے یہودی ہے فیک مانگ رہا ہے بڑاپے میں بڑاپے میں فیک کیوں مانگ رہے ہو کہا کہ میں مفروض ہوں اپنا قرض کی ادائیگی کے لئے بھیک مانگنے کے مجبور ہوں حضرت عمر نے فرمایا جن جوان ہاتھوں نے کبھی لوگوں کے لئے کمائی گئی جن ہاتھوں نے کبھی انسانیت کے لئے کام کیا ہماری اسلام کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہتے بڑے بھیک مانگے آج کے بعد یہودی کو اسلام کے بیت المال پیسے لیے جائے یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے آج غلط کرو پیپنڈا پھیلایا گیا اسلام کے صلاح اسلام نے جن کے محول میں عام معافی کا اعلان کیا میں کہہ رہا تھا جب مکہ فتح